اللہ علیہ وسلم نے ترشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ان کے لئے مغفرر کا اعلان اور عجرہ عظیم ہے میں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے ماند ہیں جس کے بھی اقتداء کرو گے راستہ پاچھا ہو گے دوستو خالق و مالی کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے رسول کو بھیجتا رہا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا حضرت نوہ علیہ السلام کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آخر میں شاہنشاہ بتہا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اب نبیوں کا سلسلہ غتم رسول کا سلسلہ ختم قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں یہ دین آخری دین ہے یہ شرط آخری شرط ہے یہ مذہب آخری مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صحابہ کو وپاک کی زور مقدس جماعت آتا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور فہلانے میں تنمندھن کی بازی لگا دی چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچ جان نصاروں نے دین اسلامیہ کے خاطر وحق قربانی پیش کی جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسان تاہد دامنر خالی ہے یہی صحابہ ہے جنہیں حکم خداوندی اور پیغام محمد کو عام کرنے کے لئے گردنے کٹا دی عورتوں کو بے و بچوں کو یتیم کر دیا محترم حضرات صحابہ کرام کی جماعت و جماعت ہے جس کا رب کعنات نے در سغائی نبوت کے لئے منتغب فرمایا حاد عادم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدای قرآن پاک عدا فرمائی علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا صحابہ کا محدث غروعی امتحان میں قرآن اترا خداوندی قدوس نے انعام رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا مزدہ سنایا حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے صحابہ کرام کنتم خیر امت ان کے بلاواث مخاطب ہیں دوستو صحابہ پاک باز ہیں ان کیا قلوب سکسب из